یہ فکس ٹیکس کے نظام کو اس پورے سال کے لیے موقع کرتے ہیں یا ختم کرتے ہیں ختم کرتے ہیں بہت شکریہ صاحب تاجر برادری کے لیے اچھی خبر بجری کے بلوں پر آئید سیلز ٹیکس ختم وزیر خزانہ مفتہ اسماعیل کا تقریب میں اعلان کہا کمرشل بینکوں کو سیلز ٹیکس کے بغیر بل جمع کرنے کی ہدایات جاری کر دی جو بل جمع ہو چکے ان کا سیلز ٹیکس ایڈجسٹ کیا جائے گا کلمہ چوک میں نئے فلائی اوور کی تعمیر کا منصوبہ دو نئے انڈر پاس بھی بنیں گے گل بگ میں نئے ڈاؤن ٹاؤن سیٹی کے لیے فلائی اوور تعمیر کیا جائے گا سی بی ٹی سے ریبرٹی تک سنگل ون وے فلائی اوور بنے گا پانچ ارب روپے لاغت آئے گی منصوبے کا ٹری دی پلین وزیرحالہ پنجاب کو پیش لوڈ شیڈنگ کا جن پھر بوتل سے باہر آ گیا شہر میں چھ سے سات گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ مضافاتی علاقوں میں آٹھ سے دس گھنٹے بجلی بند کی جا رہی ہے لیسکو کا شارٹ فال بھی آٹھ سو میگا وارڈ تک جا پہنچا ہے بجلی کی طلب پانچ ہزار میگا وارڈ فراہمی بیالی سو میگا وارڈ ہے شہریوں کی زنگی اجیدن ہو چکی سستے سٹور بھی ریلیف دینے میں ناکام یوٹیلیٹی سٹورز پر خریداروں کی کتاریں کہیں گھی دستیاب نہیں تو کہیں آئل غائب ہو چکا آٹھا اپ ڈالوں کی شیلک بھی خالی شادبان تاج پراہ غازی آباد گھری شاہو اور اچھرا کے مکینوں کو مشکلات کا سامنا حکومت کو کھری کھری سنا دی مونسون کے رنگ نیرالے کہیں بارش کہیں زمین خوشک اقبال ٹون ملتان روڈ مرگزار کالونی سمیت شہر کے کئی علاقوں میں بارش ہوئی موسم خوشکوار ہو گیا محکمہ موسمیات کی آج رات شہر میں مصرہ دھار بارش کی بیشکل یوم آشور کے لیے سیکیورٹی پلان تیار سینکڑوں کیمرو سے نظر رکھی جائے گی مرکزی جلوس کی فضائی نگرانی ہوگی پاک پوجھ کے جوان اور رینجرز کی کمپنیاں پولیس کی مدد کے لیے طلب حکومت کا آٹھ اور نو آگست کو عام تاتیل کا علاہ نو اور دس محرم کو تمام سرکاری اور نیجی ادارے بند رہیں گے کاف لیک کی مرکزی مجل سے عاملہ کا اجلاس چہدری شجاعت حسین کی قیادت پر مکمل اعتماد عہدے کے غلط استعمال پر کامل علیاغہ کی رکنیت معطل سیکیورٹری جنرل تارک بشی چیما نے شوکاز نوٹیس جاری کر دیا سات روز میں تحریری جواب طلب مرکزی مجل سے عاملہ کا لاہور اجلاس سے لا تعلقی کا اعلان گیر کانونی اجلاس میں شریک رہنماؤں کی پارٹی رکنیت معطل کرنے کی قراردار بھی بیش ڈالر کے مزاج ساتھیں آسمان سے نیچے آنے لگے انچر بینک میں مزید دو روپے پینسٹھ پیسے سستہ ہو گیا ایک امریکی ڈالر دو سو چھبیس روپے پندرہ پیسے پر چیڈ ہوا اوپن مارکیٹ میں ڈالر دو سو انتیس روپے پر آ گیا اب ملکی کرزوں میں بھی کچھ حد تک کمی ہوگی وارٹر سپلائیس کیموں کو روان سال مکمل کرنے کا فیصلہ 20 ارب روپے کے اضافی فنڈ جاری ہوں گے صرف پی ٹی آئی اراکین میں حلقوں میں اس کیموں کی تکمیل ہوگی ادھر محکمہ جیل کے لیے ایک ارب نو کروڑ کے فنڈ جاری اہلکاروں کے لیے رہائش کا ہیں فائرنگ رینج کی تعمیر اور نئی بیرکس منصوبے کا حصہ ہیں لاہور سمیت پنجاب کی تین سو پچاس کیمیں مکمل ہوں گی بدلتا ہے رنگ آسمان کیسے کیسے شیرہوالہ شاہکام فلائی اوور منصوبے کا افتتاہ نئی وزیراعلا کریں گے شیرہوالہ گیٹ فلائی اوور منصوبے کا افتتاہ اسمان بزدار کر چکے حمزہ شہباز کے آتے ہی الڈی اے نے پی جی آئی کی تختی اتار دی اب شیرہوالہ فلائی اوور منصوبے کا افتتاہ پر بے زلاحی سے کرایا جائے گا چودہ اگست سے پہلے فیتہ کاٹنے کی رجویز محکمہ اقاف کا خزانہ بھرنے کی تیاریاں مزارات پر حفاظت پاپوش کی عجرت بحال کرنے کا فیصلہ مزارات اور درباروں پر جوتوں کی حفاظت کے لیے نئی چھیکے ہوں گے پارکنگ اور بیتر خلا کے ٹھیکوں کے لیے بولی لگائے جائے گی پڑے لکھے نوجوانوں کے لیے اچھی خبر سات ہزار انصاف آفٹرڈون سکولوں کے لیے اساتیزہ بھرتی کرنے کا فیصلہ پہلے سے پڑھانے والے اساتیزہ کا نیا کانچیکٹ ہوگا سٹاف کو بھی نئی لیٹر دیے جائیں گے نئی بھرتی کے لیے جسٹک ایڈوکیشن آتھارٹی کی منظوری لازم کرانے فرض کی راہ پر قربان ہونے والوں کو سلام یوم شہدہ پولیس پر شہر میں تقاریب کا انعقاد آئی جی پنجاب کی یادگار شہدہ برحاضری کہا اشرف مارت سمیت تمام شہدہ ہمارے ماتے کا جھومر ہیں انہیں کبھی فراموش نہیں کر سکتے وزیراعلا پنجاب کا پولیس لائنز کا دورہ پولیس کے شہدہ کے لیے فاتح خوانی کی سی سی پیو گلام محمود جوگر کی شہید کیپٹن ریڈائٹ احمد موبین کی قبر پر حاضری پھول چڑھائے پولیس کے چاکو چوبندستی نے سلامی پیش کی امن و آمان کی جنگ میں اب تک لاہور پولیس کے تین سو تیس جوان اور اہلکاروں نے جانوں کا نظرانہ پیش کیا پولیس کے جوانوں کی بے منصال قربانیوں کو سلام ریبرٹی جوک میں شہدہ کی یاد میں شمی روشن سی سی پیو گلام محمود جوگر سمیت دیگر افسران کی شرکت سی ٹیو منسزر مہدی ایس پی ٹیفک آسیب صدیق بھی آئی سیول سوسائٹی کیراکین نے بھی شہدہ کو اکراج عقیدت پیش کیا ڈی آئی جو آپریشنز افضال احمد کی شہدہ کی قبور پر حاضری شہید بھائیوں کانسٹیبل غلام افتزا اور علی رضا کے لیے پاتہ خوانی کی اور پول چڑھائے اقبال جون جوین نے تیرا شہدہ کی قبور پر حاضری اور اس کے شہدہ کے اہل خانہ کا حوصلہ بڑھایا ڈی آئی جو انویسٹگیشن نے شہید کانسٹیبل محمد عطیق کی قبر پر حاضی دی کامران آدھر نے شیخ زیادہ سبتال میں زیر علاج شہید کی والدہ کی آیادت بھی ہم تمہیں بھولے نہیں پولیس افسران کی شہید ایس پی سید عبدالسمت کی قبر پر حاضری ایس ایس پی انویسٹگیشن نے شہید سب انسپیکٹر عبدالمجید محمد یوسف کو قبر پر پھول چڑھائے ایس پی سیٹی نے شہید کانسٹیبل افضل کی قبر پر حاضی دی ایس پی کینٹ عیسیٰ سکھیرہ کا شہید سب انسپیکٹر ریاض احمد کو خراج عقیدت اہل خانہ سے بھی ملے ایس پی ڈولپن عثمان تارک محسن شہید کی قبر پر بھی گئے ڈولپن سکوار کے دست دینے سلامی پیش کی یوم شہدہ پولیس پر ریلوے کے تحت بھی تقریبات سینٹر پولیس آفیس میں مرکزی تقریب کا احتمام یادگار شہدہ پر سلامی پیش کی گئے شہدہ کو خراج عقیدت پیش وطن کے لیے جان قربان کرنے والوں کے اہل خانہ بھی شریک ڈی آئی جی نارٹھ ڈاکٹر وقار اباسی نے خصوصی انتظامات کرائے ادھر سیپ سیٹیز آتھورٹی نے یوم شہدہ پولیس پر خصوصی دستاویزی فلم جاری کی ملک کے بہادر سفوتوں کو سلام پیش کیا گیا گروپ لیڈر اپٹما گوہر اجاز کے عزاز میں اشاہ گیا چیئرمین دین گروپ آف انڈسٹریز ایس ایم تنویر نے تقریب سجائے چیئرمین اپٹما عبد الرحیم ناصر حامد زمان میاں محمود الرشید فواد مختار میاں شرط کی شرکت عرفان شیخ زاہد بھٹی فیصل رضا فریدی میاں ایس ایم تلت تنویر سمیت بیگر شخصیات بھی تشریف لائے اسیسٹنٹ کمیشنرز کے اتبادروں کا سلسلہ جاری ایس ای رائیوین لاریب اسلم کا تبادل آدمیہ محمود الرشید کے چھوٹے بھائی حامد رشید ایس ای رائیوین تاجنات کر دیئے گئے پوڈ آثورٹی کا شالی مار لنک روڈ پر چھاپا صفائی کے ناکس انتظامات پر برادوی پیلزا کی پروڈکشن بند کچھن میں حشرات الارض کی بہتات عملے کے پاس میڈیکل سیٹیف ایٹ بھی نہیں تھا حمزہ شہباز نیجی دورے پر لندن چلے گے خاندان کے دیگر افراد سے ملیں گے ادھر ایمین نے شائستہ پرویز اور علی پرویز ملک لندن سے واپس لاہور پہنچ گئے تحریک انصاف کا الیکشن کمیشن آفیس کے باہر احتجار چیف الیکشن کمیشنر سے استیفے کا مطالبہ ڈاکٹر یاسمین راشید، زبیر نیازی، شہاب الدین، امباس شاہ سمیت، دیگر کارکنان کی نارے بازی سوائی الیکشن کمیشن آفیس کے باہر پولیس کی غیر معمولی نفری تاینات کی گئی تھی گورنہ پنجاب لیگو رحمان سے فیڈیشن آفیمن چیمبر کی ملاقات جفت ملک نے وفت کی قیادت کی ہیلیکاپٹر حادثے میں شہید فوجیوں کیلئے فاتح خوانی کی گئے کمیشنر لاہور محمد عثمان کی زیر صدارت محرم الحرام پر اجلاس آئیم اکرام، علماء اور لاہور انتظامیہ کے افسران کی شرکت مجالس اور جلوسوں کی فول پروف سیکیورٹی پر تبادلے خیال کیا گیا محرم میں پچیس متنازع شخصیات کے لاہور داخلے پر بابندی آئے تھے سی سی پیو لاہور کی زیر صدارت محرم الحرام پر اجلاس سبزہزار، ٹاؤنشپ، چونگ اور جائیون سرکل کے افسران کی شرکت اورگنائزر، ازاداری جلوس اور مجالس، بادگانے، امام بارگاہ سے امن و آمان پر بات چیت، متولیوں، شیعہ علماء اور تاجروں کی بھی نمائندگی موجود انسیچوٹہ پبلک ہیلتھ کے تحت منیمم سروس ڈیلیوری سٹینڈرز کی تربیت کا آغاز بیس ہیلتھ پرفیشنر، فارمیسسٹ بطورے ماسٹر ٹرینر حصہ لے رہے ہیں سابق ورن پنجاب خالد مقبول کی خصوصی طور پر شرکت یونیورسٹی آب مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی میں میڈیکل سینٹر کا افتتہ صدر یو ایم ٹی ابراہیم حسن مراد، ڈائریکٹر ڈاکٹر مہوش نیاز اور ڈاکٹر مجاہد کامران کے شرکت طلباز صرف اڑھائیس سو روپے میں تیبی سہولیات حاصل کر سکیں گے یو ایس پاکستان یونیورسٹی کے تحت پارٹنرشپ گرانٹس پروگرام کی تقیب لاہور کالیز برائیو، خواتینج یونیورسٹی کنیٹ کالیج کے ساتھ ایم او یو سائن، خوشہ مرزا، مزفر عباس، رکسانہ ڈیوٹ، پروفیسر شاہد قریشی نے دستخد کی الحمدرہ آرٹ گیلری میں تصویری نمائش، روایتی، خطاتی، آئل پینٹنگ اور وارٹر کلر کے ستر سے زائد نمونے پیش کیے گئے فن کے چاہنے والے کھینچے چلے آئے الحمدرہ گیلری میں تین روزہ اسلامی خطاتی کی نمائش، پچیس فنکاروں کے سو سے زائد فن پارے پیش ایگزیکٹیو ڈائریکٹ لاہور آرٹس کانسل فرد جبی نے نمائش کیفتہ کیا، نوجوان کے کام کی تعریف سپریم کورٹ کے جسٹیس اجازو لحسن کی سالگیرہ ججیز وقلہ عزیزو آقارب کی جانب سے مبارک بات پر سلسلہ جائے نشتر پارک سپورٹس کامپلیکس میں اوپن ائر ہارڈ ٹینس کورٹ کا افتتہا، سیکریٹری سپورٹس اصد اللہ فیض، تاریخ قریشی نے افتتہا کیا، ٹینس سٹار اسام الحق اور اکیل خان بی آئی، ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام شروع کرنے کا اعلان اور اٹلی سے لاہور تک کا سفر غیر ملکی موٹر بائٹ گرل زندہ دلوں کا شہر دیکھنے پہنچ کی، اعلینا موٹر سائیکل پر دنیا کی سیر پہنچی ہے